دیرہ اسمائل خان میں بلدیاتی زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تیرہ فروری کو اور دیرہ اسمائل خان کی تحصیل جو ہے اس کے زمنی انتخابات ہو رہے ہیں میرے کے کیونکہ جو بلدیاتی انتخابات تھے اس میں عوامی نیشن پارٹی کا جو امیدوار تھا وہ اس کے قتل ہونے کی وجہ سے یہ انتخابات ملتوی ہو گئے تھے اور الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کے لیے تیرہ فروری کا وقت دیا ہے اور اس میں مختلف سیاسی جماعتیں اگر وہاں پر دیکھا جائے جو مقابلہ ہے جمعیت علماء اسلام فیک کے جو امیدوار ہیں اس کے درمیان اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں عمر امین گرنپور جو وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گرنپور کے بھائی ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے اور وہاں پر الیکشن کمیشن کی جو ڈسٹیک مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ اس الیکشن کو واج کر رہی ہے اور وہاں پر جو زابطہ اخلاق الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درامت کرانے کے حوالے سے جو وفاقی وزیر علی امین گرنپور ہے ان کو اور ان کے بھائی کو نوٹس ہی چھو کیا اور زابطہ اخلاق کے اخلابرتی کے حوالے سے معاملہ الیکشن کمیشن پر پہنچ گیا اور اسی کے ساتھ جو پاکستان پیپس پارٹی کے امپئے ہیں علی احمد کریم کنڈی ان کو بھی الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق کے حوالے سے ان کو نوٹس جاری کیا اور وہاں پر ان کی جو ڈسٹیک مانیٹرنگ ٹیم ہے الیکشن کمیشن نہیں اس نے پچاس ہزار علی احمد کریم کنڈی کو جربانہ بھی کیا جو امپئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے آکے معافی مانگ لی اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے وکیل کی جانب سے جواب جمع کریا کہ ان کو اس حوالے سے بندیاتی انتخابات میں ایم پی ایز ایم این اے کے بندیاتی انتخابات میں وہاں پر جا سکتا ہے کسی سیاسی ریلی میں یا جلسے میں تو اس حوالے سے انہوں نے معافی مانگ لی اور الیکشن کمیشن نے ان کا فیصلہ محفوظ کا لیا اور جو دوسرا امیدوار ہے پی ٹی آئی کا عمر امین گرنپور تو ان کو ذابطہ اخلاق کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ آج سمات ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے جو محفوظ فیصلہ محفوظ کیا تھا تو وہ آج سنا دیا تو ایک طرح سے الیکشن کمیشن نے جو وفاقی وزیر امور کشمیر ہے علی امین گرنپور ان کو وارٹنگ لسٹ میں رکھا تو اس کے بعد فیصلہ انہوں نے سنایا اور علی امین گرنپور کے جو بھائی ہے عمر امین گرنپور ان کو نااہل کران دیا ہے الیکشن کمیشن نے جو محفوظ فیصلہ سنایا ہے تو اس میں تحصیل ویئر کے لیے الیکشن کمیشن میں عمر امین گرنپور کو نااہل کیا ہے تو اس حوالے سے عمر امین گرنپور جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کا رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ اس کے مناسب نہیں ہے تو جس کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جمہوری حق ہے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا کہ الیکشن کمیشن اس کو اس الیکشن سے باہر نہیں کر سکتا اور اب بال جو ہے سپریم کورٹ میں چلی گیا اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کیا ان کو اہل کرتی ہے یا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتی ہے اسی کے ساتھ پچار کی ٹیم کو اجازت دیں اپنے گرد و نواہ کا خاص کیا رکھیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں